کسی کا دل نہ دکھاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانو روزہ رکھ کر ہمیں دل آزاری سے بھی پرہیز کرنا چاہیے دل آزاری کئی طریقوں سے ہوتی ہے کسی کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا کسی کا مذاق اڑانا کسی پر جملے کسنا کسی کے عیب کے ساتھ اسے منصوب کرنا کسی کا کوئی سامان ادھر ادھر رکھ کر اسے ستانا یہ سب دل آزاری کی صورتیں ہیں روزہ رکھ کر ہمیں ان سارے کاموں سے کوسو دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ روزہ کا ایک مقصد ایک دوسرے کی تکالیف کا احساس بھی ہے آپس میں پیار محبت پیدا کرنا ہے کالیجوں اسکولوں اور مدرسوں کے طلبہ اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں یہ وبا بالکل عام ہے وہ ایک دوسرے کا خوب مذاق اڑاتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں روزہ کی روحانیت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خلاف شرع کاموں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پردیوانو یہ کتنی پیاری باتیں امیر سنیدہوت اسلامی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں کہ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ایک دوسرے کو اس کے عیبوں سے پکارنا اے کالیے ادھرہ اے ٹنگو ادھرہ اے لمبو کدھر جا رہا ہے اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے ایک دوسرے کو لوگوں کے سامنے زلیل کرنا ان کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کسی کے سامنے اپنی برطری ظاہر کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑانا اس کو زلیل کرنا میرے پیارے آقا کے پردیوانو اس سے پرہیز کرنا چاہیے میں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ عورتوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں دل کہہ رہا ہے کہ کرو 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 کچھ بولو سب ہس رہے تم بھی ہسو مزاک اڑاؤ لیکن کنٹرول کرنے کی کوشش کریں جب آپ بارہ چودہ گھنٹے بھوک پر کنٹرول کر سکتے ہیں پیاس پر کنٹرول کر سکتے ہیں نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں کیا آپ بتائیے ان صفات پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اپنی زبان پر اپنی آنک پر اپنے ہاتھ پر اپنے پیر پر آپ کیا کنٹرول نہیں کر سکتے آپ چاہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت آسان اور ممکن ہے بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے